خان صاحب وہ واقعہ سنوائیں جس میں آپ کے کسی بزرگ نے اپنی چار پائی میں بان کے بجائے ساپوں کا استعمال کیا تھا ایسے ڈالتے ہیں یہ دوائی ہے چونٹی جتنا اچھا بلکل تھوڑی سی چھولے جتنا اچھا ادھر کرتے ہیں سیر لٹکا لیتے ہیں آدمی کا اچھا اتنا بھکا ماتے بنا آدمی کھڑا ہو جاتے ہیں اچھا خان صاحب یہ ساپ جیڑن بن جاندے روپ بھی دھارویں بلکل سار اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم ریاست بہاولپور کے سابقا ریاست بہاولپور موجودہ زلہ ہو گیا کہ شہر احمد پور شرکیہ میں میں اس گھر میں آیا ٹھہرا ہوں جس میں بسنے والے خادب حسین کو اور اس کے والد غلام سرور کو ناغوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا آج میں اسی گھر میں آیا ٹھہرا ہوں اب اس گھر میں غلام سرور خان کے پوتے خادب حسین کے بیٹے جن کا نام بھی غلام سرور خان ہے ان کی رہائش ہے اور وہ بھی اسی پیشے سے ہی منسلک ہیں یہ ان کا خاندانی پیشہ ہے ناغوں سے کھیلنا ان سے دوائیاں بنانا ان کے ڈسے ہوئوں کا علاج کرنا تو آج بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں اس علاقے میں مشہور جن کی تصدیق کے لیے اور ان میں اضافے کے لیے میں یہاں آیا ہوں ان کے گھر پر یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ان کا نام غلام سرور خان ہے یہ مشہور ہے سرور نانگا علا سیال یہ ذات کے سیال ہیں یہ تو ان کا نام ان کے دادا کے نام پر ان کے دادا کا نام بھی غلام سرور خان تھا ان کے نام پر رکھا گیا ہے ہمارے علاقے میں یہ تقریباً رواج ہے کہ احترام کے طور پر جو ہے دادا کے نام پر یا والد کے نام پر اولاد کا نام رکھا جاتا ہے تو ان کا نام غلام سرور خان رکھا گیا اسلام علیکم خان صاحب خان صاحب وہ واقعہ سنوائیں جس میں آپ کے کسی بزرگ نے اپنی چار پائی میں بان کے بجائے ساپوں کا استعمال کیا تھا سرکار میرے دادے کا نام تھا غلام سرورہ ساپوں والا قوم سیال ٹھیک ہے نا ساپوں کے بہت بڑے کاریگر تھے نواب صادق صاحب کے ساتھ انڈیا میں بھی وہ مقابلے پہ گئے تھے تو ویسروں نے کہا جب ہمارے ملک میں بہت بڑے کاریگر ہیں کوئی نکاسانی جوڑ نہیں ہے یعنی ساپوں کا علاج کرنے کے معاملے میں علاج کرتے ہیں پکڑنے کے معاملے میں اچھا نواب صاحب کے موہ سے نکلا جو ہمارے شہر میں رہتے ہیں ریاست میں وہ اتنا کاریگر ہے اس کا پھولی دنیا میں جوڑ نہیں ہے اچھا انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں مانتے ہیں انہوں نے کہا بھی ان کو لے آؤ نواب صاحب سلون پر لے گئے نواب صاحب نواب صادق محمد خان صاحب وہ سلون پر گئے ان کے ساتھ بشکو پلوان ریاست ستارہ میرے دادے کے ساتھ وہ شگیر تھے میرے دادہ آبا کے مروم بشکو پلوان ستارہ جاست وہ ادھر گئے انہوں نے دیکھا میرے دادے کا کاتھ تھا در میں اچھا انہوں نے وہ ہتھ نہیں چلو کہ یہ بندہ ہمارا مقابلہ کرے گا اچھا انہوں نے جب دیکھا آپ نے کہا بھی آپ لے آؤ ناغ مجھے لڑاؤ انہوں نے زبان سے لے کر پورے وجود پر میرے دادے کو دادے آبا کر ناغ دسوایا اچھا وہ انڈیا میں دادہ آبا نے کہا بھی ایک گھنڈہ مجھے ٹیم دینا بشکو پلوان کو سمجھا دی اب یہ دوائی مجھے دینی ہے یہ مجھے کھوانی ناک میں دینی ہے ہم بناتے ہیں نصوار ہم دیسی دوائیوں کو نصوار بہتے ہیں ساپ کار جائے کسی زرے میں سانس ہے تو ناک میں ہم پیپ کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک سکیٹر میں بندہ کھڑا ہو جاتا ہے ابھی گرنٹی ہے ذمہ واری ہے اس بات کی اچھا اللہ ذمہ وار ہو اس کا ذمہ وار مار نہیں جائے زندہ ہوں تو میں ذمہ وار ہوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ست کا نبی پاک کا انشاءاللہ جانا دادہ کو نانگ لڑایا گیا گھنڈے ایک گھنڈہ کمرے میں دادہ باند ہو گئے اچھا گھنڈے کے بعد دادہ برکھتے تھے چھوڑی پتل والی حکی اچھا وہ انہوں نے بکھائی وہ بکھائی پتکا بغیرہ باندھ کر حکم پیتے اور باد رکھ لے ان کو گش ہو گئی نا وہ جو صاحب خان صاحب جو کی تمہیں یہ کیسے باہر آ گیا اچھا دادہ آپ نے کبھی تیار ہو جاؤ جب انہوں نے اس دن آپ سامنے بیٹھے تو انہوں نے پٹکے سے سامنے نکلا ڈبی میں آپ کے دادہ نے دادہ آپ غلام صلی اللہ خان صاحب ہمارے دادہ آپ بڑے اصطاع صاحب نے اچھا جب ڈبی کھولی صاحب دکھایا صاحب جتنے جو کی بیٹھتے گرباز کھا کر اتا جا دکھے اچھا جب ہی ہمارے باپ باپ کی اتابہ ہمارے ماں باپ کی پیودہ دے خاندار کی بھی توبہ اچھا اتنا خوابناک صاحب تھا وہ جو مقابلے کا ایشو تھا جو رشتہ دینا اچھا دادہ بھے میرے کے پاس لڑکی لے کر آئے دادہ بنے اپنا وہ پٹکا اتار کے اس کے سارے میں ڈرکھ دی بینٹ بنا لیا آپ نے میری پیٹھی ہے وہاں بہیوہ وہاں بہیوہ آپ سب کہتے رہے اس کو لے لو آپ نے کہا بھی میں حکیم ہوں بہت بڑا سینیاز یہ کیم میری اسی سال عمر ہے ستر سالہ ہے میں شادی کر لو میرے بچے پائدا ہو جائیں گے ہو جائیں گے ان کو میرا سارا کاروبار ان کے پاس چلے جائے گا یہ میری بیٹی یہ ہے ہم اپنا کاروبار نہیں دینا چاہتے اپنا فان ان کو نہیں دینا اور اس کو بیٹی بنا لیا نواب صادق صاحب ساتھ میں ہے نواب صاحب کے بعد میں نے دادا حکیم بھی تھے اور وہ چیریا کھانا چیریا کھانا میں دادا ملازم بھی تھے پانچ سات سات سار کیا صرف وہ پینڈ سار سے چڑھتے تھے آپ کے دادا پینڈ سار میں نے نہیں پینڈ چادر کمیڈ چادر کمیڈ چادر جو کی لباس اچھا 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 یہ چار پائی بھی ساپوں سے انہوں نے ساپ یہ احمد پور کا شہر ہے یہ باپ کو باپ بھی نہیں بولتے یہ لوگ اچھا اچھی بیسے ہی بات کہنا یہ بیو کو بیو نہیں بولتے سار اچھا یہ لوگ کہتے ہیں یہ ساپ روز کہتے ہیں غلام سے مجھے ساپ لڑ گیا جھوٹ مارتا ہے انہوں نے اپنی منجی ساپ کو بون کے اوپر سونا چور کر دیا اور ساپیں ساپ اچھا دانتو والے اور ہمارے خاندان کی رویت ہے پاکستان میں اب بھی گرنٹی ہے اچھا ٹھیک ہے نا ہمارے خاندان میں کبھی ساپ کا دان نہیں توڑا کسی کو جو کی کو ویچا فروک کیا اس کو توڑ کر دیا ساپ کر کر اس کو بیابی آگے آپ ذمہ وار ہو اچھا ورنہ خود نہیں نہیں کبھی نہیں گرنٹی ہے ہماری جتنا عرصہ آپ کے پاس رہے گا دانتوں کے ساتھ بیل کو ثابت رہے گا اللہ ذمہ وار ہے اس بات کا ذمہ وار ہو اچھا خاندان میں آپ کو کبھی ساپ نے ڈسا ہے آپ کو یہ سرکاری ساپ کے دانت اچھا یہ داک دیکھ سکتے ہیں یہ بھی داک ٹوٹا ہوا ہے یہاں پر اچھا یہ اندر داک کا داک ہے جی اس کو نکالہ بڑا اکھا تھا اللہ جنہ میں رہ گیا اندرد ہوتا ہے ابھی بھی اچھا انگلی یہاں پر کمزور ہے دیکھو ہاں ہاں صحیح 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 یہ دانت چھا رہا ہے یہ ادھر نکچوں نے چکا تھا میں نے صاحب دانت ادھر مشکی صاحب نے بوٹی کاٹ لیے ادھر سے بھی اچھا چھوٹے موٹے سے بہت لڑے ہیں ہاں شار بھی مٹ گئے ہیں اچھا خاند صاحب اے بابے ہو رہاں کو تو ارے ڈانڈا سنگھ کو یا اببا سنگھ کو چیلنج کیتا کوئی پتہ نہیں کڑھے ہی لاکہ ایک نواب نواب ہنسے کراچی تھے اچھا سن ٹھیک ہے نا نواب صاحب صاحب تو پہلے چیلنج کی تئی کروڑ پکے نانگے چاہنے کروڑ پکے سے نانگے شاہ صاحب نانگے شاہ صاحب ہم نے ہمارے پوری خواروں پیس کرتا تھا میرا جور کوئی نہیں ہے اچھا وہ بھی جوگی تھے وہ صحیحاتا صاحب اپنے موں میں زبان بچے مار دیتا تھا اپنے آپ کو اچھا دانت وہ توڑے ہوتے تھے صاحب کے ہاں لوگوں کو روز ہی کرتا تھا بھئی مانی ہیری پیری اچھا جی میرے والد صاحب کے بعد ان کی خبار آئی ٹھیک ہے اگر بار دیکھا وہ کہتا تھا حکومت کو مجھے غمت چیلنج کرتا تھا میرا بدیفہ بناو میرا کوئی جوڑ نہیں ہے دنیا میں اچھا صاحبوں کا کاری کاروں میں والد صاحب نے بولا جو بھئی سرکار تو سید نہیں ہے سید ہوتے تو ایسے انمات کرتا تیرا کام نہیں ہے آپ نے خات بھیجا خات کی انہوں نے نکل کروالی میرے والد صاحب نے ثبوت رکھنا تھا کیونکہ وہ تھے آڑ پڑ آدمی ٹھیک ہے سرکار ان کو نکل بھیجی خات بھیجا اس نے پھر خات بھیجا تو آ تو میرا جوڑ نہیں ہے نانگے شاہ نہیں نانگے شاہ نہیں کروڑ بکے پھر میرے والد صاحب نے ادھا چاچہ رازے بھائی بیٹھا ہے سامنے یہ بھی بھو غلام نے بھی عورتیات عورتیات تھے کمیٹی کے وہ شگیت تھے میرے بابا کے وہ ان کے ساتھ گئے ہتانے میں لگے چاہتے ہیں بچوں تھا کافی آدمی کے بس بھرک گئے ساپوں کے آمد پور سے آمد پور سے سا آزی ساپ جی جی سا آزی ساپ لے کر گئے ادھا ادھا کمیٹی باگ ہے میں انہوں نے نہیں دیکھا اب ہم ادھا کے کمیٹی باگ میں جا کر دیرہ لگا لیا اچھا دبا جو تعلی لگا ہوا تھا انہوں نے سنا بھے کہ خادی حسین ساپوں والا آ گیا ہے اچھا انہوں نے منادی پھیرنے چرو کر دی میرے والے صاحب نے منادی پھیرنے چرو کر دی اچھا میں آگیا ہوں میں آگیا ہوں میں سامنے مقابلہ کرو جب منادی کی انہوں نے پولیس سے اٹھوا لیا پیسے تکی دے کر وہ جو چیلنج کر رہا تھا اچھا میرے والے صاحب کے تھانے دار تھا انہوں نے پوچھا اب میرے والے صاحب نے خات و اخبار پیس صاحب اس کے سامنے رکھ دیئے جو میرا کسور ہو تو بولو اس نے چیلنج کیا ہے مجھے چیلنج کیا ہے پوری دنیا کو کیا ہے پوری دنیا میں کوئی دام میدام نہیں ہے میرے دام میدام ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا انشاءاللہ صدقہ نبی کا پاک کا جیتوں بھی کا اچھا انہوں نے کہا بھئی آجاؤ تھانے دار نے اس کو بلوایا پیرہ کی رہی یہ ہوا ساپوں دس دن مقابلہ چلتا رہا اچھا نانگی شاہ صاحب نے اندر سے جواب دیا یار میرے والے کا سیادوں میری عزت رکھ لے اچھا میں باہر نہ نکلا چھپ گیا انہوں نے دس پندرہ آزاز دے کر تھانے دار کو خنچے پانے اس کو بھی دیا میرے ابے کو دس پندرہ آزاز دیا اس دور میں اچھا نانگی شاہ صاحب نے اچھا میں یہ کہتا ہوں میرا دادا میرا دادا عبداللہ خان دادے غلام صورتہ کی اببہ ہیں میرے اببہ ہیں میرے استاد ہمارے استاد صرف والے صاحب ہوتے ہیں ہمارے یار بھی بچھا رہا ہوں سارے استاد والے صاحب ہے اچھا ان کا جوڑ چلو میں تو ایک مارت ہے انسان ہوں ان کا جوڑ پوری دنیا میں اب بھی نہیں میں مانتا بھی نہیں ہوں کوئی کارگر ان کا جوڑ بھی نہیں ہے میرے دادا میرے استاد خادم صاحب میرے والے صاحب میرے پردادا جردادا ان کا جنگ سلا کر یہاں تک کوئی جوڑ نہیں ہے میں تو ان کی ایک وال کے برابر نہیں ہوں اچھا خان صاحب آپ اتنی بیماریوں کا علاج جانتے ہیں کوئی سرپرستی بھی کرتی ہے حکومت آپ کی نہیں سکتا کبھی ایک روپیہ بھی نہیں دیا کبھی کچھ پوچھا بھی نہیں ہے اچھا اگر گورنمنٹ یہ جو پہلی بات جو مریض آتے ہیں پانچ سو کی طرح لگتے ہیں مجھے سور پہ دیتے ہیں اچھا یہ پورا محلہ میرا پڑھا ہے کسی سے پوچھ لو ان کو دام بھی کرتا ہوں مکھان پڑھے ہو اپنے دیتا ہوں کوئی بندہ مجھے موک دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں نہیں دیتا کدھی ہم ساہیے تو میں فرق نہیں کیا کیوں میرے نبی پاک فرمان ہے ہم ساہیے بہت پیارے ہوتے ہیں اچھا خاند سے یہ شاہد ساہیے بیٹھے ہیں شاہد ساہیے پوچھو کبھی میں زندگی میں محلے میں کوئی کچھ سے فرق ہے